بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہاز الولد صدق اللہ و مولانا لازیم ربی شرح دی صدری و یا سدلی امری و احلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی یفقہو قولی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما کالنا اننا و اننی فی بھار غم مورکن قد یدیسہ اللہ ناش کالنا لی خمسطن نطفی بیہا حر الببائل حاتمہ المصطفی والمرتزا وغناہما سیدہ دارا یا حضر سخیدہ منالالفاق بہا والشیر کلندر اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سلام علیکہ رسول اللہ وَعَلَىٰ لِكَ وَسَحَابِكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ نہایت ہی واجب و الہترام عالی مقام بزرگ و دوست و نوجوان ساتھیот سامی نظرات ہر قسم دی ہم دور صنات و بات دروب نبی رحمت جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم عدی پاک مقدس مطاہر بار گالیہ دندر نظرانہِ عقیدت و محبت پر چکرنے توباد دعا ہے اللہ حکم الحاکمین وعدہ اللہ شریک حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے آپ حباب رموز سمیت حق سن کے حق تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے کا شریف جہا رہے ہیں حاجی صحبان اس دی توفیق نال اس دے کرم نال جن جنہوں نے پسند کیتا ہے انہوں نے اپنے درد بھولا رہے ہیں اور دعا ہے اللہ حکم الحاکمین وعدہ اللہ شریک آئندہ سال عجی بیت اللہ دی سانوی سعادت عطا فرمائے اچھی کہہ دیو آمین ساڑے صوفی صاحب بیٹھے ہیں انہا بچہ بیمارے انہاں سے اکسوسی دعا کرو اللہ نصح تتا فرمائے اور جتنے بیمار نے اللہ بیمارے کربلا دا صدقہ خاک شفا مدینہ پاک دا صدقہ نالا نصح تکلی عطا فرمائے جڑی آئے مبار کا پڑھنے دا شرف حاصل کیتا ہے جمعہ شریعتہ جو کہ ٹائم بھی تھوڑا ہوندہ ہے اس دے حوالے نہ جس ٹائم جنہ کو ٹائم اس دے بھی جتنے گفتگو کا رنگ ہے اللہ صحیح صحیح بیان کرنے دی توفیق اداوانا پوری کائنات پوری دنیا اللہ دی مخلوق ہے او کلہ واحد خالق ہے ٹھیک ہے او اک ہے قل ہو اللہ احد واحد ہے کلہ ہے نہ اس نے کس نے پیدا کیتا نہ انہیں کو کسے نے شادی کیتی نہ بچے نہ بیوی نہ اولاد او خالق ہے مالک ہے وحدہو لا شریک ہے ان اللہ لا کل شہن قدیر ہے یہ اللہ رب العالمین دی شان ہے پوری روح زمین اللہ کریم نے شان و عظمت عطا فرمائی ہے برکت عطا فرمائی پوری روح زمین دے بچوں میں ایک خطہ ایسا ہے ایک جگہ ایسی جنہوں عرب شریف کیا جاتا ہے اسنو اللہ نے عزت عطا فرمائی شان عطا فرمائی اور اس تا ذکر قرآن اندر فرمائی ہے اللہ فرمایا لا اقسمو بحاظ البالد منو اس شہر دی قسم یا اللہ اس شہر دی قسم اٹھائی یہ تھے بیت اللہ یا اللہ اس شہر دی قسم اٹھائی یہ تھے صفا اور مروہ اس شہر دی قسم اٹھائی یہ تھے مناء مزلف ہے مدان ارفاد ہے یہ تھے مقام ابراہیم ہے یہ تھے حجر اسود ہے اللہ فرمایا نہیں ہے میرا ہی بیت اللہ صفا مروہ انت صفا والمروہ تم انشار اللہ ہے میری نشانیں مقام ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تو اسلام نے کھڑے ہو کے دعا کی تھی ہے وہ بھی میرے نبی نے قدم لگی ہو انہیں مقام ہے عزت والا ہے شان والا ہے پر میں شہر دی قسم اٹھائی ہے ایک مقام دی قسم نہیں اٹھائی ایک مقام ایک جگہ خاص متین کر کے مقصوص انہوں جگہ دی قسم نہیں اٹھائی فرمایا لا اقسمو بحاد البلد میں نو اس شہر دی قسم میں نو اس شہر دی قسم یا رب العالمین شہر دی قسم کیوں اٹھائی منا ہے مزلفہ ہے میدانِ عرفات ہے بیت اللہ ہے حجرِ اسود ہے صفا مروہ ہے فرمایا نہیں قرآن پڑھ کے دیکھو قاضی اعیاض فرمایا لا اقسمو بحاد البلد وانتا ہلن بحاد البلد اس واسے اس شہر دی قسم اٹھائی ہے انہا شہر دیاں گلیاں میں چھے میرے یار دیاں تلیاں لگ گئی آنے اس شہر دیاں گلیاں میں چھے میرے یار دیاں تلیاں لگ گئی آنے جتے میرے یار دے قدم لگ جان او جگہ آلہ او زمین آلہ بلکہ میں انج کواں او جگہ ارشمو اللہ تو آلہ جتے محبوب پاک علیہ السلام دی قدم لگ گئے جتے نبی پاک علیہ السلام قدم چلا کے گئے آئے ترے تبلیغ دین دی کیتی میں کہا او جگہ آلہ اور افضل ہو گئی کیوں لا اقسمو بحاد البلد وانتا ہلن بحاد البلد کیوں قسم اس واسے اٹھائی ہے یار دے قدم لگ گئے یار دے قدم لگ گئے قسم اٹھا لی سیاللہ اے فقط لا اقسمو بحاد البلد وانتا ہلن بحاد البلد اے جتے یار نے قدم لائے صرف او دو تک ہی قسم یار دے پھر مدینہ ٹور گیا ہے بھئی قسم تے او دو تک توڑی رہنی قسم آئی یار واسے تو جتے یار مکہ چھڑ کے مدینہ چھڑ کے قسم بھی کئی پچھے قاضی اجاز قاضی اجاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرمایا نہیں جتوں سرکار مکہ چھوڑ کے مدینہ پاک چلے گئے قسم بھی نال چلی گئی آئے 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 نتیجے دے پہنچے نہیں اگلا نکتہ سنو دل جگہ دے دل کرے دے بولے آجی اللہ سب نو مدینہ اور مکہ دے آزری اطاف فرمائے حضرات یا اللہ قسم نال چلی گی دے پھر محبوب تھا او شہر جتوں محبوب مکہ چھڑ کے جہان لگے تھے چہرہ آسمان جی طرف کی تھا یا اللہ اے میں نو بڑا پسان دے اللہ فرمایا سونے جتے میں تے نو کنن لگا او میں نو بڑا پسان دے جتے میں تے نو کنن لگا او میں نو بڑا پسان دے او میں نو بڑا پیار ہے یا اللہ کیوں فرمایا محبوب ہوتے جا دے رالہ اے مکہ افضل ہے دے علماء نے فرمایا دلیل دو ماں پاسو ہے کچھ کہندے نے مکہ افضل ہے منہ مکہ افضل ہے کچھ کہندے نے ہاں مدینہ افضل ہے منہ مدینہ افضل ہے مگر قاضی آیاز اور دیگر محدثین اور مفکرین فرمایا جب تک حضور مکہ میں رہے تو مکہ افضل تھا جب مدینہ چلے گئے تو پھر قسم بھی ساتھ گئی تو جب قسم ساتھ چلی گئی قرآن کی دلیل ہو گئی جب دلیل قرآن کی آ گئی پھر مدینہ افضل ہو گیا ہے پھر مدینہ افضل ہو گیا ہے کیوں جو محبوب چلے گئے وہاں تروینجہ سال نبی پاک مکہ رہے ہیں توجہ ہے توجہ ہے توجہ آن جان لگا رہے گا دوستان تو اسی توجہ میرے والے کرو نبی پاک تروینجہ سال مکہ سے رہے کہ ہون کنے سال ہو گئے ہیں سمجھ نہیں آئی تو آنے ہون سرکار کنے سال رہے ہیں میں کہا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور مکہ رہے ہیں مکہ افضل ہو گیا مدینہ گئے مدینہ افضل ہو گیا ساڑھا ایمان اور عقیدہ عرب شریف خود و صدقے جائے جائے عرب شریف خود و صدقے جائے مل کے ادھار کرو اللہ سب نمکہ مدینہ دی حاضری عطا فرمائے جوان بندے دی آواز بلندو ادھار کرو عرب شریف خود و صدقے مصرہ پورا ناوے صدقے جائے ادھار کرو عرب شریف خود و صدقے توجہ میرے والا کرو ادھار کرو عرب شریف تو جو ہے مکہ تو بھی قربان تھے مدینہ تو بھی قربان مگر شائر میں جنا نقصہ پیز کیتا ہے نا اغلا مصرہ سنو گے تو انشاءاللہ کھل کے بولو گے عرب شریف پیلوں قسم اٹھائیے شائر نے پورے عرب نواں کے آئے عرب شریف خود و صدقے جائے او جتہ بکریاں یار چرائے او جتہ بکریاں یار او جتہ بکریاں یار جرائیاں قدم قدم تے میں بوسے لیں قدم قدم تے میں بوسے دیں اوجتے تلیاں نے لایا لایا تلیاں یار نے لایاں اوجتے تلیاں یار نے لایا زور سے بولو سبحان اللہ مائکہ مدینہ شریف بھی شان والا مکہ بھی عظمت والا جتوں تک محبوب مکہ رہے مکہ نو عظمت میں لگئی مکہ نو شان میں لگئی یہ تو یار مدینہ چلیں گا ہے مائکہ میں کسے مفسر مفکر محدث عالم فاضل کاری دیکھا لڑے نہیں اللہ دے قرآن دیکھا لے اللہ قرآن اندر واضح اعلان کیتا ہے لا اقسمو بے حازن بلد وانتہ ہلن بے حازن بلد سونیا اس شیر دی قسمیں یا اللہ صرف شیر دی قسم کے گل کیئے ورمایا وانتہ ہلن بے حازن بلد جتے یار دے قدم لگ گینے اونا تھاوا دیوی قسمیں مکہ شریف و عظمت و رشان والا مکہ جائیے نماز پڑھئے ایک لکھ نماز دا سواب نیکیاں کرو انہیاں نیکیاں لکھا دے صحاب نا ایک مکہ پڑھو تے لاکھ مدینے پڑھو تے کنی بڑی گالے بھی پتا ہے بندیاں کنی پنجہ آزار مکہ جائیے نکتہ کڑھنا ہے بھی چھو کر تُسا سمجھ جاؤ گے تے مکہ جائیے نیکی تا کام کریے تکنی ایک لکھ اینج کارلو ایک لکھ ایک لکھ ایک کرو تے مدینے پنجہ آزار ادو ادہ فرق ہے تے مکہ جو گلتی کرو گے تے ہاں پھر بھی ہونا ہے تے پھر قربان نہ جائیے گناہ کر کے سیاہ کاریاں کر کے مکہ جانے ہیں کھانے کابے دا تواب ایت اللہ دا تواب حجر اصوات دے وہ سے کر کے جدو مدینہ شریف جانے ہاں اللہ فرمایا جدو میرے کل ہو کے جاندے ہو جے نیکی کرو گے تے نیکیاں دا سواب جے گناہ کرو گے تے گناہ اندر ڈوب جاؤگے اللہ دے یار دی بار کاندر جاؤ اللہ دے محبوب فرمایا گناہ کہا رہےے سیاہ کہا رہےے بدکارے بدا مالے گناہ کہا رہو کہ میری بار کا اندر آگے آئے فرمایا منظر قبری وجبت لہو شفاعتی میری قبردی زیارت کر لے میں تیری شفاعت کر دے آگا میری قبردی زیارت کر کے مر جاں میں تیری شفاعت کر آگا میں کہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آدھے غلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے آپ فرمو دینے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے مکہ شریف تو مدینہ پا گئے حجرت کر کے حضور مدینہ شریف پہنچے نے حضرت انس فرماؤں دینے سنو جملہ اور ایمان دی طاقت نال ہر بندہ جواب دے آجے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماؤں دینے جس ویلے سرکار مدینہ پاگ پہنچے مدینہ شہر پہنچے نے فرمائے ایک گلی نہیں ایک محلہ نہیں ایک بستی نہیں ایک مکار نہیں دو مکان نہیں چان مکان نہیں پانچ مکان نہیں اللہ دا محبوب مکیوں مدینہ کے آئے فرمایا سرکار نے مدینہ قدم رکھے آئے رب نے سارا مدینہ ہی روشن فرما چھڑے آئے سارا مدینہ ہی روشن فرما چھڑے آئے کہ میں کیا پھر آلہ حضرتی زبانی ترجمہ کر لینے آ امام یل سنت فرمایا جدو مدینہ شریف دیگان لوے دیزار کر کے گھنائیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے چلو ہنج کار لینے آ داست کمیٹ رہا گا ٹائم خاتم ہونا چکے تباہ توسی توجہ کرے آجے یا اللہ جڑا پڑے ان اے سال مکہ مدینہ ذور بہائی جڑا جڑنی اچھی پڑے ان انہی چھتی بولا تیری بار گج گری کمی سارے باوزو ہو کہ مسجد تیرا کارے اتے بین کے تیرے نبی دی سکتوں سنا کران کے کوئی دے بولے گا تم مان جائیں گا کسی دے مو نکلے بیڑا پار ہو جائے سانوں کو نہ کر رہا انہوں بھی آزریتا شرف حاصل ہو جائے کوئی پڑے اللہ برکت تطا فرمج جڑا پڑنا اچھی عوازنا عالی حضر فرمائے مدینہ شریف دیگا لوے تظہار کرنا ہے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بڑا بخیل جڑا نہیں پڑ دا پڑ خوش بغد بن جا عجب رنگ پر ہے عجب رنگ پر ہے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نشار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں جنیا جنتا نے سونیا تیرے مدینے تو قربان کر دیا سب جنتیں ہیں نشار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں مدینہ 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 جب رنگ پر ہے تسی سمجھ نہیں رہے عالی حضرت امام اے سنت ایسا عشق عالی حضرت امام اے سنت مدینہ پاک شلے گئے نبی پاک دے شہر چلے گئے توجہ آیا تو ہڑی توجہ آیا تو ہڑی انشاءاللہ کوئی شہید ہو گیا تھے انشاءاللہ ستہ جنت ہی جائے گا اللہ رسول اللہ نال لے ہاں بندر موت آجے اس تو چنگی موت کری نال رہی رسالت بول لہی نہیں تجھے میں بول دیوں میں بولو باوازی بلند ہاتھ کھڑے کر کے ٹل آکے بولو نال رہی رسالت اور تھوڑا جا زہر لاؤ نال رہی رسالت میرا نئی چوکتہ نال دا کوئی آسرہ دیو کیوں نہیں چوکتہ نال رہی رسالت میں کہا اللہ حضرت امام علی سنت امام محمد رضا آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں مدینہ شریف جان دیا جان دیا جس میں جو مدینہ دیں آئی مدینہ دی گلی وچ داخل ہوئے ہیں اس گلی وچ میں کھیا سامنے گمبت خضران نظر آیا ہے اللہ حضرت امام مدینہ مکینے گمبت خضرانو ایکھی جا رہی آنے ویندیاں ویندیاں کی ہویا کنڈے آگائے رستے اندر کنڈا امام محمد رضا دے قدمے چلنا کیا آپ دے پیر دے لگا آپ اسے جگہ دے بیٹھ گئے بیٹھ کے امام محمد رضا نے جنابے والا بڑے عدب دے نال بڑے عدب اور تحریک تقریم دے نال بیٹھ کے امام محمد رضا نے اوہ کنڈا اتاریا اوہ کنڈا نکال کے امام محمد رضا نے پھڑیا پھڑ کے چمیاں چم کے اکھاں دے لایا اکھاں دے لا کے سر تے رکھیا وامدینہ شریف دیا کنڈیاں جڑا نسبت میرے نبی دے شہر نہ لو گئیے اللہ حضرت نالے گنبت خضران والویندنے نالے اپنی محبت دائیدار کردنے جب رنگ پڑ ہے بہار مدینہ جب رنگ پڑ مدینہ 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 السلام علیکم یا رسول اللہ سونیاں نظر پلے وے نا مال پلے وے سونیاں مگر تکیہ والی مسجد میں اجزہار کریا جب رنگ پڑ ہے ہی نہ آیا جب رنگ پڑ ہے آلہ حضرت ہویا کی فرمایا مدینہ شریف دے کنڈے دوں میرے پیرچ لگیا ہے تو میں پیار کیتا ہے کیوں وَأَنْتَ هِلُّمْ بِهَازَ الْبَلَدْ اس شہر نو نسبت کوئی عام نسبت اتھے اوندے قدم لگے دیں جدے قدمانو اللہ دا ارش ترسدان دا ہے حضرت اینس فرمونے حضور مدینہ آئے سارا مدینہ روشن ہوگا جی 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 یا اللہ جڑا اچھی بولے چھتی مدینہ جائے آجار ہے نا جی اونہ آجیو آو شہن شاہ کا روزہ دیکھو آلہ حضرت امام محمد رضا ہے وہ نہیں کیا کعبہ تو دیکھ چکے انتی دلیل پیش کی تھی امام محمد رضا نے ہاں جی صرف شیر نہیں دلیل پیش کی تھی امام محمد رضا نے فرمایا وہ حدیث یاد ہے حضور فرمایا حشر والے دن اللہ خان نے کعبہ نو حکم کرے گا چل میری بار گاندر آزرو بیت اللہ نو تیار سجایا جائے گا خوبصورتی میں دولن سجائی جاندی جو میں دولن سجائی جاندی یہ دولن سجائی فرمایا تیار ہوئے گا بیت اللہ چلدہ چلدہ رابطہ قد دے گا چلدہ چلدہ کتر جا رہے ہیں آکھا موقینِ گمبتِ خزرہ کل جا رہے ہیں آئے حضور کل جا رہے ہیں کعبہ بھی ہوتے آئے گا حشر والے دن پھر تنو فکر امام محمد رضا سمجھ نہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دے خوچوں کے کعبہ تو جیڑا بندہ بارچو کے کھلو کے گلہ کرے نہ تیار دور تھی نات نہ پڑے تیار او میرا خیال ہے نام دل کرے نام دی ہوئے تھے ماں بھی دے آن دی ہوئے تھے بندہ پھر ہی اکھاں پاڑ پاڑھے خیال ہے تھے چنگی گالے نہیں کعبہ تو دیکھ چونکے کعبہ تو کعبہ تو دیکھ چونکے کعبہ تو دیکھ چونکے کعبہ تو چونکے اب کعبے کا کعبہ اب کعبے کا کعبہ یا اللہ جیڑا چیٹی محبت نہ پڑ رہے ہیں انہوں بخوا دے کعبہ اور کعبے دا کعبہ بھی بخوا دے کعبہ تو دیکھ چونکے کعبہ تو کعبہ تو چونکے اب کعبے کا کعبہ میں کیا واہ امام محمد رضا کمال کر چھڑے آن حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماؤں دینے جس ویلے سرکار امام علمبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک آئے نے ایک گلی ایک محلہ دوم پانچ انتاس مکان نہیں پورا مدینہ شریف روشن ہو گیا ہے حضور دے آن نال میں کیا کل بھی مدینہ منورہ سی آج بھی مدینہ منورہ ہے ایس گال نو سمجھو نا کل بھی مدینہ منورہ سی آج بھی مدینہ منورہ ہے میں کیا اوہ مدینہ منورہ ہے جتھے کل بھی بولیاں سنیاں جان دیاں سان آج بھی بولیاں سنیاں جان دیاں میں جدو دا تکیاں چھو کھاڑے گی مسجد وے چاکے ماہ رمضان وے چھے بچے بچے نو جوان بزرگ نو یاد ہو گیا ہے میں کیا اللہ توفیق دیتی نبی پاک دے روزے دے جانا ہے جانا ہے کی نہیں جانا ہاتھ کھڑے کر کے بولو جنے جانا ہے مدینہ پاک میں کیا نشاء اللہ دالہ مدینہ پاک جانا ہے سرکار دے روزہ یکد سے سلام کرنا ہے او تھے مل جھل کے ارض کرنے یا رسول اللہ میں تے تکیاں چھو کھاڑی مسجد اندر اسحار کرتی ہوں یہاں کہہ رہے آسان آپ نو ارزا سننا نا پڑے بدبختی جڑا پڑے اللہ برکت عطا فرمائے پڑھ لو آپ نو ارزا سننا کے آپ نو ارزا یا اللہ تنو واسا سیدہ زہرادا بلا سنوی مدینہ آپ نو ارزا نئی نئی آواز اور بلند کر کے بولو سید شہدہ امیر حمزہ او میاں ظلفکار صاحب بیٹھے نے مقام اہتے میں نے زیارت کروائی حضرت امیر حمزہ دے مدار دی تو میں کیا اے مدار امیر حمزہ ہوئے جڑا پڑی صدیان بعد سالہ بعد کھلے آئے اس دن جہدن حضرت امیر حمزہ دا ارزا میں کہا خوشبخت نے جڑے حضرت امیر حمزہ دے مدار دی زیارت کر کے آئے نے تو موں کھولو تو اظہار کرو آپ نو ارزا اپنو ارزا سنا کے رو پیا میں مدین شہر جا کے میں مدین شہر جا کے ٹائم وی ہو گیا آخری گل سنو میں اسے گل زمنندے اندر گلے میں مدین شہر پڑھ دے رو نال پڑھ دے رو میں مدین شہر جا کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا وی سال با کمال ہو گیا حال سرکار دے وی سالوں تین دن گزرے ایک سکھ شام دے ویچوں آیا آکے پوچھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حضور کس جگہ دے نے میں سرکار دا کلمہ پڑھے آئے میں قرآن پڑھ کے آیا وہاں میں سرکار دی بارکہ اندر سلام پیش کر نواز سے آیا وہاں صحابہ دیاں چیخہ نکل گئیاں نے آکے حال تین دن ہو گئے نے رب دا محبوب ساڑے تو جدا ہو گئے آئے اللہ دے حبیب دنیا تو پڑھ دا کر گئے نے انہی گل کی تی ہے پچھے مولا یہ نہیں آگئے شہر خدا آگئے حیدر کرار آگئے علی پاکر رمالا وجل کریم آگئے آپ نے آکے اس بندے دی کانڈتے ہاتھ رکھے آن ہاتھ رکھے فرمایا اے در کھڑاؤ کی گالے انہیں کیا جناب میں تو قرآن پڑھ کے آیا وہاں وَلَوْا اِنَّهُمْ اِذَّلَمُواْ عَلْفُسَهُمْ جَاؤُكَا فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَا تَوَّابَ الرَّحِيمَا حضرت میں کہ او جس ویل مولا علی المشکل کو شاشرِ خدا حیدر کرار کررم اللہ وجل کریم نے اس بندے نے مخاطب ہو کے سوال کی تاقی لین آیا ہے انہیں گو اللہ دے قرآن دی آیت پڑھی انہیں کیا میں تے معافی منگڑا آیا وہاں میں تے عرضہ کرنا آیا وہاں اپنے ارتوہ دیوہ سے گل سنا رہے آواں اج سرکار زہری تو عورتیں موجود نہیں ہیں مگر ہر عاشق تڑپدہ ہے یا رسول اللہ مدینے بولاؤ سونے آج دو نظر کرم ہو جانی تو سا مدینے بھولا لینہ ہے بیڑا پار ہو جانا ہے میں کیا جس ویلے اس بندے نے اتنی گال کی تھی مولا علی مشکل کو شاہ سونے سون کے نبی پاک دی قبر دے کول لے گئے حضور دی قبر دے کول جا کے بٹھایا بٹھا کے حضرت علی پاک فرما لگے کر لیں گال کر لیں گالے تھے حقیدے دی گال میں کر رہے ہیں اگر تُسا توجہ فرمائی او باغر نئیم بندے تک آت اٹھا کے ضرور بولیں آجے مولا علی مشکل کو شاہ فرما اے میرے نبی دی قبر امام اللہ علیہ وسلمہ دی قبر سرکار دی قبر دے ہوئے کہ کہنے لگا یا رسول اللہ سونے اکھاں ویچ چھم چھمیاں سورو کہ کہنے لگا سونے میں تے گناہ ویچ ڈپیاں ہویا میں تے بڑا سیاکار میں تے بڑا بدکار سونے میں تے قرآن پڑھ کے آیا اللہ فرما رہا ہے گناہ ویچ ڈپ گئے ہو سیاکاریاں کر لیں آنے میرے یار دے بووے دے چلے جاؤ میرا یار سفارش کر دے گا میں گناہ ماف کر دے آنگا میں گناہ ماف کر دے آنگا تو اڑی آواز نہیں آئی آخری بندے تاک اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ میں کہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلمہ دے غلاموں حضرت وجس ویلے اور شخصا کے قبر دے مخاطبوں کے انہیں ارزوں معروض کر رہے آئے نالے روندہ روندہ کہہ رہے جویں اسید اسی مدینے جانے آ اج غیر بندے کہنے کی لین جان دے ہو کی جواب مل دائے میں کہتے نو کی پتا ہوئے کرم کے آشیاں نیکی جا بات ہے تک یہ والدہ کی دائے سرکات روز نوے کے کہنے آ جیسے خرج تھے میں پڑھ رہے ہاں اس خرج نہ اچھی آواز نہ ٹیل آ کے کہے یا اللہ نبی پاک دا صدقہ قبول کیاں کڑیاں نے مدینہ پاک سب انہوں بلا جڑا اچھی آواز نہ ٹیل آ کے کہے آپ کے آشتہ نے آپ کے آشتہ نے آپ کے آشتہ نے آپ کے آشتہ نے میں گٹی لواں کوٹھی بناواں چنگا بینک بیلے سووے چنگا کے پڑے پائے ہوڑ دیکھنوالاں کھے گا کاری صاحب کیا بات ہے گٹی دی کیا بات ہے کوٹھی دی کیا بات ہے میں کہا گٹی بھی یہ تھے رہ گئی کوٹھی بھی یہ تھے رہ گئی ایک کپڑے بھی تن تو سائیاں لالہنے نے اے بھی یہ تھے رہ جانے نے پر میں کہا جدوں کیتہ ہے لے کے جائیں گا آپ کے آشتہ نے کبھر اندر جانا ہے سرکار فرمانا ہے چھٹو ہے تے میرا ہے آندھا رہا ہے تکیے والی مسجد ہے آپ کے آشتہ گل میں ختم کرنا ٹائم ہوتے ہو گیا اوہ جس ویلے قبر والے نے نبی پاک امام علم بیادی بارکہ اندر عرض کی دی یا رسول اللہ میں بڑی دوروں سن کے آیا مان میرا کون سہارا بنے گا کون بنے گا سونے ہاں میں بڑا گناہ گارا کہ میں گناہ ماں دی معافی ہوئے گی سنو سنیوں اپنا عقید آتے اپنے عقید دیں آواز بلند کرے آجے سبان اللہ دی آواز نو آخر تک زور لاکے بولے آجے جس ویلے قبر والے نبی پاک لے سلام دی بارکہ اندر عرض کر رہے آئے حالے تین دنوں انہیں سرکار نویں سال کی دیا حضور دا ویسال ہویا ہے جس ویلے اس بندے نے باہر کھڑا کہ نالے روند آئے روندیاں روندیاں نبی پاک دی قبر دی مٹی پھڑی ہے مٹی پھڑ کے اپنیاں کھانتے لاندہ آئے لاندہ لاندہ جس ویلے کی ہویا قبر دی بچوں آواز آئے میرے روزیں تیون والے آ جا رب نے تیرے گناہ مانو ماف کر چھڑے آئے جا تیرے گناہ مانو رب نے ماف کر چھڑے آئے میں کہا جے قبر دی بچوں آواز آئے آج بھی کب ہو دوں قبر دی بچوں آواز آئے آج بھی قبر بچوں آواز آ رہی دائے میں کا جڑی اس آن والے نے ارض کی تیسی سونیاں سوا تیرے نہیں کوئی سہارا آخری وری پڑھنا ہے ایک وری پڑھنا ٹلہ کے پڑھنا ہے جنہیں پڑھنا ہے دو میں بازو نبی پاک دن آتے کھڑے کرو دو نے بازو اٹھا کے لہرا کے ماسٹر نیوز والے ایچ ڈی پوری دنیا تے ویڈیو جانی پتہ چلے کھاڑک والے کہ میں اپنے نبیدہ نہ پکارا ایک جیلم بیٹھے رہے کوئی گالیاں سی زہار محبت کرنے انشاءاللہ گاج باج کے اظہار کرو میرا کون سہارا ہے میں کیا ارض و مرہوز اپنی زبان حال نہ کر رہا ہوں سوا تیرے نہیں کوئی سہارا لہا سوا تیرے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا اون آواز بلند کر کے بولیا جے سوا تیرے نہیں کوئی لا میں تمہارا میں تمہارا تمہارا بڑے شاہ جی سید شپیر حسین حفظہ بادی رحمت اللہ اطالع کلام مدینہ پاگ سرکار دے رہوزے دے سامنے لے کیا سی اور آکھ کیا سی یا رسول اللہ جدو قبر دے ویچ جانا ہے ساریاں منکر نکیرہ جانا ہے عمل دے سونیاں انہیں کونی کے سونیاں پخشش ہو جائے بس سونیاں او سے ویلے بھی آ جائے قبر میں ناؤں ہے شپیر کی جلدی خبر لینا یا رسول اللہ قبر جلدی آجے جلدی خبر لے آجے بڑی مشکل میں ہے تم کو بکارا اٹھا دونوں ہاتھ بڑی مشکل میں ہے تم کو بکارا لا بڑی مشکل میں ہے تم کو بکارا یا رسول اللہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ شان حضرت ابراہیم خریر اللہ علیہ السلام بیان کی دی جائے گی اللہ نبی پاک دا صدقہ حضری قبول فرمائے سب بنو اعلان سنو ایک مند بیٹھے آجے ایک اعلان سنو ہر سال جی طرح اس سال بھی انشاءاللہ جامعہ مسجد انفیہ غوثیہ و مدرسہ جامعہ عائشہ تو صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مسجد انتظامیہ دی طرفوں استماعی قربانی دا احتمام کیتا جا رہے جڑے حباب استماعی قربانی اندر عیسیٰ پانا چاند او تئی ہزار پیہ ٹھیک ہے جی تئی ہزار پیہ فیقہ سی سا ہے جڑے حباب عیسیٰ جمع کروانا چاند کاری صاحب ہیں میں تھے مجود مہر بشیر صاحب نے ملک علی زبیر انہا رابطہ کر لو استماعی قربانی اندر عباب عیسیٰ پاؤ جرے خود لے کے اور مدرسے نو خلنا دے رہی ہیں جہاں میں عائشہ صدیقہ مدرسہ تو اڈے کولے بچیاں پڑھ رہی ہیں بچے پڑھ رہے ہیں افزدی کلاس سارے معاملات آئے تو اڈے تعامن دن علی اللہ صاحب نے برکتان تعاف فرمائے وما علینا اللہ ولہ غلوم میں